اسلام دوستو میں ہوں آپ کا دوست عظیم سینجوگی آج ہم ورڈ میں سیکھیں گے پیج بریک کرنا اور اس کے اندر جو دوسری پروپلیز ہیں وہ ٹھیک ہے تو پیج بریک کرنا ہوتا کیا ہے مثال کے طور پر ہمارا یہ ٹیکس یہاں پر ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہاں سے جو آگے والا ٹیکس ہے وہ اگلے پیج پر آئے تو ہم یہاں پر کرسہ رکھیں گے کرسہ رکھنے کے بعد پہلا پیج بریک ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے اب جو ہمارا یہاں پر ٹیکس تھا وہ پیراغراف ہمیں اگلی لائن پر اگلے پیج پر آ چکے ہیں یہ بلکل سیمپل طریقہ کار ہے کئی بار ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ایک قسم کا ٹیکس جو ہوتا ہے ہمیں ایک جگہ پرکھنا چاہتے ہیں یہاں ایسا ہو رہا تھا ہے کہ ہمارا پیراغراف پورا نہیں آ رہا تھا ایک اگلے پیج پر جاتا ہے اور ایک پچھلے پیج پر رہا جاتا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو پیج بریک پر جا کے پیج ہوم میں جاتا ہے پیج لیاؤٹ میں جا کے پیج بریک تو یہ ہمارا سارا ڈیٹا اگلے پیج پر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل آسان طریقہ کار ہے آپ اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہوتا ہے کولمز ٹھیک ہے ٹیکس ریپ یہ کچھ پروپٹیز یہ اہم پروپٹیز ہیں آپ کو آنے چاہیے ٹھیک ہے کولمز اگر ہم ایک سے زیادہ کولمز یوز کر رہے ہیں مثال کے طور پر ہاں یہ ہم نے ٹو کولمز یوز کی ہے ٹھیک ہے ہمارا ڈیٹا یہاں پر آ چکا ہے ٹھیک ہے اب اس ڈیٹے کو اس والے ڈیٹے کو ٹھیک ہے ہم اگلے پیج پر لے کے آنا چاہتے ہیں تو یہ اگلے کولم پر آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں سے یہ دیکھیں آئید آ گیا تو اس کو بھی اگر ہم ایک سے زیادہ کولم یوز کر رہے ہوں ایک پیج میں تو کولم کا جو ٹیکس ہوتا ہے ایک ٹیکس سے جیسے ہمارا ایک پیج سے دوسرے پیج میں ڈیٹا چلا جاتا ہے ٹیکس چلا جاتا ہے اسی طرح ایک کولم سے دوسرے کولم کے شروع میں ہمارا ڈیٹا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل آسان ہے آپ لوگوں کو کرنا چاہیے اور یہ بہت ہی اہم ہے اکثر بعض وقت ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے ٹیک ہے پیج بریک کرنے والا کولم بریک کرنا ٹیک ہے یعنی کہ ایک کولم سے آپ دوسرے کولم میں چلے جائیں ٹیک ہے جیسے ہم نے پیج بریک کیا تھا بیسے ہمارا کولم بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بریک ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہمارے پاس ٹیکس زیادہ ہو جائے ٹیک ہے ٹیکس ہمارا اگلے کولم میں جا رہا ہو یا کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو تو ہمیں ٹیکس ریپ اس وقت استعمال کرنا پڑتا ہے ٹیک ہے یہ دیکھیں ہمارا جتنا بھی ٹیکس بلکل سیدھی لائن میں آ چکا ہے جو آگے پیچھے ہو رہا تھا ٹیک ہے ان کی ترتیب بلکل درست نہیں تھی تو وہ یہاں سے اب ہم یہاں پر آئیں اس کولم میں ہیں تو دیکھیں گے کہ اس میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں آپ کے نہیں کرتے ہیں ہمارا ٹیکس جو ہے وہ بلکل سیدھا ہوتا ہے ٹیک ہے جہاں سے آپ ٹیکس ریپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ کا ٹیکس بلکل نیچے آ جاتا ہے ٹیک ہے یہ دیکھیں ٹیکس ویسے ہی نیچے آ جاتا ہے اور اگلی جو سپیس ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے اسے کہتے ہیں ٹیکس ریپنگ پھر اس کے بعد نیکس پیج جہاں سے ہوتا ہے جہاں پر ہمارا کرسل ہوگا ہم اس کو نیکس پیج کہہ دیتے ہیں تو وہ نیکس پیج پر ہمارا سارا ڈیٹا کو نیکس پیج پر لے جاتا ہے پھر کنٹینیو ٹھیک ہے ایسے جہاں پر ہم نے کیا تھا وہاں پر اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے اگلے پیج پر لے جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایون پیجز یعنی کہ دو چار چھے یعنی کہ جفت یعنی کہ جوٹے یعنی کہ دو دو کے اضافے کے ساتھ بڑھنے والے اور پھر اور اداد یعنی کہ ون ون کے اضافے کے ساتھ بڑھنے والے یہ سارے ہم پیجز کو دیکھ سکتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا نمبرنگ والا ہوتا ہے نمبرنگ میں کیا ہوتا ہے یعنی کہ آپ اس نمبرنگ کو لگاتے ہیں تو آپ کی جتنی بھی لائن ہوگی سب کے اوپر نمبرنگ آجے گی آپ نے کتنی لائنیں اب تک لکھ چکے ہیں اس میں وہ ساری لائنیں ہیتنے آپ نے انٹر کر چکے ہیں وہ ساری لائنیں یہاں پر آ چکے ہیں جہاں تک ہم نے کام کیا تھا پھر اس کے بعد ایچ سٹارٹ یعنی کہ جتنے بھی پیج ہوگے ان کا اپنا ایک سٹارٹ ہوگا ہر پیج اپنی ون لائن نمبر سے شروع کر رہے دیکھیں یہ بھی ون لائن سے اور یہ بھی ون سے ایچ سٹارٹ ایچ سیکشن ٹھیک ہے یہ اپنے اپنے سیکشن سے شروع کریں گے اور پھر اس میں سپریس فور کرنٹ پیرگراف یعنی کہ کرنٹ پیرگراف کے لئے ٹھیک ہے لائن نمبر آپشننگ ٹھیک ہے آپ یہاں سے اس کے آپشن میں جا کے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں مارجن جیسے کیا تھا جیسے پیپر کا کیا ہے ہم نے پھر لیئوٹ میں جا کر اس کا نیو پیج لیٹھ ٹو رائٹ جیسے آپ نے اس کی ڈریکشن ڈیٹا لکھنے کی رائٹ ٹو لیٹھ یا لیٹھ ٹو رائٹ وہ کہہ سکتے ہیں اردو میں رائٹ ٹو لیفٹ لکھنی پڑتی ہے اس طرح اکثر ہم لوگوں کو اردو اگر لکھنے میں پرابلم ہائے تو آپ وہاں سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ ہیڈرو فوٹر کا فاصلہ دے سکتے ہیں کتنا وہ ہونا چاہیے اور اوکے یہ ساری چیزیں جو آپ کے سکھنے کے لئے بہت ضروری تھی تو اپنے دوستوں کے لئے میں نے یہ بنانا چاہا ٹھیک ہے دوستو چینل کو سبکرائب کیجئے گا کیوں نہ کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور یہ ایک سیٹیفکیٹ وارا کورس ہے اگر آپ کو سیٹیفکیٹ چاہیے تو آپ مجھے عداس جوگی at jmail.com پر میل کر سکتے ہیں مجھے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں نیچے ایک منٹ کر سکتے ہیں آپ کو گھر بیٹھے ہوئے سیٹیفکیٹ مل جائے گا جو آپ پورے پاکستان میں استعمال کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ